اسلام علیکم فرنڈ ڈی جی وائز چینل میں ویلکم ہے آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ یوکے کی جانب سے آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ ہوم آفیس پریتی پٹیل کی جانب سے امیگرینٹس کے لیے ایک بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ جاری ہوئی ہے ایک یعنی کہ ریلیف دینے جارہی ہے ہوم آفیس یعنی کہ پریتی پٹیل ہوم سیکٹری اور ریفیوجیوں کو اور اس کے ساتھ امیگرینٹس کو تو بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ اپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کی اپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب اپ ڈیٹ کچھ ہی ہوئی ہے کہ پریتی پٹیل کی جانب سے کہا گیا تھا کہ انگلینٹ کے دروازے یوکرائن کے عام عوام کے لیے اوپن ہیں لیکن بعد میں انہوں نے کہا کہ اس سے متعلق تمام معاملات یوکرائن کے عوام کے مطابق نہیں کیے جا سکتے اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ خاص ریفیوجیز کو وہاں پہ ہی ویزا ملے یعنی کہ جاری کیے جائیں گے اور ان کو انگلینٹ میں بلوایا جائے گا لیکن اب یہ معاملہ ایسا ہو گیا ہے کہ یوکرائن کے ریفیوجی بہت ہی بڑی تدار میں فرانس کے بارڈر یعنی کہ کوسٹ کے علاقے میں یہ ریفیوجی اکٹھے ہو چکے ہیں اور وہ انگلینٹ میں جانا چاہتے ہیں اور وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے ہی ان کو ویزا دے دیا جائے اور پھر بائی ائر ان کو انگلینٹ میں بلوایا جائے لیکن اب اس حوائز سے متعلق پریتی پٹیل ہوم سیکٹری نے یہ نیا اعلان کیا ہے کہ اب ایسا ممکن نہیں ہو سکتا کہ ہم تمام ریفیوجیز کو انگلینٹ میں لے کے آئیں تو اب اس کا مطلب یہی ہے کہ انگلینٹ کی طرف سے یوکرائن کے عوام کو ریلیف نہیں دیا جائے گا جیسا کہ یورپی یونین کی طرف سے دیا جائے گا جیسا کہ یورپی یونین کی طرف سے کہا گیا ہے اور اب اہم اعلان جو کہ یورپی یونین جیسا کہ انہوں نے کہا ہے کہہ دیا ہے کہ ہم ریلیف دیں گے اور اب اس اعلان کے بعد پریتی پٹیل یہ کافی زیادہ تنقید کی جارہی ہے پریتی پٹیل پر کہ ان کو یہ معاملہ صحیح طریقے سے ہینڈل کرنا نہیں آ رہا جس کے لیے اب نیا مسائل یوکرائن کے لوگوں کے لیے بن سکتے ہیں تو اس لیے پریتی پٹیل نے یہ کہا ہے کہ یورپی یونین کافی ممالک پہ مشتمل ہے تو اس لیے یوکرائن کے عوام کو زیادہ پریفرز یعنی کہ پریفرنس وہاں پہ دینی چاہیے اور یہ بھی واضح آ رہے کہ یورپ میں کافی ممالک ایک سال کے ویزا پہ یوکرائن کے لوگوں کو پناہ دے رہے ہیں تو فرینڈ یہ ایک بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ شائع ہوئی ہے جو کہ خاص طور پر امیگرینٹس کے لیے ریفیوجیز کے لیے جہاں پر ابھی اتنی زیادہ ٹاف سیچویشن بنی ہوئی ہے خاص طور پر یوکرائن میں وہ آگے یورپی یونین میں نکلے آگے سے وہ یوکے میں آنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے یہ ایک پھر سے بڑی رکاوٹ پریتی پٹیل بنی جس کی وجہ سے ان کو تنقید کی جا رہی ہے امیگرینٹس سے ریلیٹڈ آپ لوگوں سے شیئر کرنا کافی زیادہ ضروری تھا امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند ہے یوگی لائک شیئر کریں ملتے ہیں نیکسٹ اپ ڈیٹ میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت اللہ حافظ